سمندر پار پاکستانی اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں سب سے بڑھ کر آج کیونکہ ہمارے درمیان دو ادارے موجود ہیں وفاقی موطس پاکستان اور اوپی ایف یعنی اوورسیز پاکستانی جو فاؤنڈیشن ہے اس کا رول کیا ہے اور اسپیشلی جو ہمارے ایسے آن ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن کی بار بار کمپلینٹس آتی ہیں بار بار مختلف ویڈیوز کے تھوڑوں پیغام پہنچاتے ہیں کہ ان کی جو دیکھ بال نہیں کی جاتی ان کی مدد نہیں کی جاتی سفارت کارے ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اسی بھی بات کر رہے ہیں ملک صاحب انکھوکر صاحب اس ادارے میں بڑے بڑے نام بھی رہے ہیں شیخ رشید صاحب رہے ہیں خورشید شاہ صاحب رہے ہیں فاروق ستاہ صاحب رہے ہیں اور اجاز الحق صاحب رہے ہیں کیا وہ سارے صرف اس ادارے کو کھانے کے لیے بیٹھے رہے ہیں یا وہ جہاں چیریٹی میں چلنے والا ادارہ ہے اس سے کیا لیا کہ کوئی ایسا ایگزمپل سیٹ کی ہے ان لوگوں نے نہیں میرے خیال میں کسی کو مرود الزام تھرانے کا میں تو یہاں اس پوزیشن میں نہیں ہوں میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ آٹھ نو مہینوں میں جو اپنے ڈائریکشن لی ہے اس کی طرف جرے لیکن میرے خیال میں پرانے زمانوں میں اس کا استحال زیادہ ہوا ہے اور اگر استحال ہو رہا تھا تو جو لوگ دیکھتے رہے وہ بھی اس استحال میں ان کا پھر حصہ ڈلتا ہے کہ اگر وہ ہو رہا تھا اور دیکھ رہے تھے انہوں نے رکا کیوں نہیں آپ نے جو بات کی ہے کہ ڈائریکٹر کی کسی کی بات کی ہے پلی بارگن کے بعد بھی تین سال وہ ڈائریکٹر آپریشنل کام کرتا رہا ہے یہ تو اس بورڈ نے فیصلہ کیا کہ ایسے لوگ ایسے لوگ آپریشنل نہیں ہوں پوزیٹیف کو پوزیٹیف سمجھتے ہیں لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اوپی ایف ان کاموں یا اس وجہ سے نہ جانا جائے جو اس کا ماضی میں وطیرہ بن چکا ہے ہم اس کو نیا اوپی ایف کے طور پر لے کے آ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ موجودہ دور کے تقاظوں کتنے عصے سے بجٹ یہی چل رہا ہے آپ کا تین عرب بجٹ میرے خیال میں جتنا ہمیں چاہیے ابھی آپ کے تقریباً تین عرب آپ نے ملازمین کچھ سکولوں میں کچھ ادھر آفس میں بھی رکھے ہیں رکھے ہیں میں آپ تو پہلے کہہ رہا تھا ہم فارق کر رہے ہیں رکھے ہیں اب پرمنٹ بھی کیے ہیں تو بجٹ اگر یہی رہے گا آپ کے ملازمین کی پہلے بھی پچیس سو کے قریب ملازم ہیں پینشن جو ہے وہ گورنمنٹ ملازمت میں ہوتی ہے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے پاس آپشن ہوتی ہے یا پینشن کے یا آپ گریچوٹی دے گریچوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی سرورس ہے اس ادارے کا فیوچر کیا ہے اگر ایسے یہ چلتا رہے گا آپ سمجھتے نہیں جیسے آپ کے ڈریکٹر پکڑے گئے ہیں ایک ڈریکٹر یار بہت سے پکڑے جائے گی جب آپ پینشن نہیں ہوگی جب بہت سے ایسے ایسیز ہوگی آپ کے جب کرپشن کے ادارے کام کریں گے تو یہ ایک ڈریکٹر چھوڑ جو بھی پکڑا جائے گا وہ ہسٹری ہوگا صرف یہ دیکھیں کہ کیا یہ چیز اٹھا سکتے ہیں کہ فلپائن موڈل دیکھیں انڈیا میں اینار آئیز کو دیکھیں چھ مہینے میں وہ کیسوں کا فیصلہ کرتے ہیں آپ مغربی سفارت خانوں کا رویہ دیکھیں اور آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہمارے پاس مجود ہے اور یہاں ڈیسٹیٹوڈ لوگ مجود ہیں میں ابھی بار بھی میمن صاحب سے مل کے آئے ہوں ہم نے انہیں کہا کہ پندرہ ہزار لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی لسٹ میں لیں اور انہیں اگری کیا تو اگر آپ جہت اس کی چینج کرنے کے لیے تیار ہوں گے اگر جس طرح یہ فراری سٹائل میں فیڈل امیونزمن آفس چل رہا ہے یہ چلتے رہیں گے تو میرے خیال میں ان کو دیکھ کے ہمیں بھی جہت ملے گی ہم بھی اپنی فاکسی کو دکا لگائیں گے تیز کریں بجٹ کا ایشو نہیں ہے میرے خیال میں بجٹ ایشو نہیں ہے مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے میں نے آپ کو کہا اگر آپ کام کرنا چاہیں گے بجٹ تو یہ تین ارب تو سلانہ ویسے ہی آرہا ہے ہر سال آرہا ہے ہمیں انکم کا ایشو کوئی نہیں ہے ہمیں کسی کے طرف دیکھنا نہیں پڑھا ملک سب وہ ٹھیک آپ ان مزدور کل لوگوں کے پیسے پڑھ رہے ہیں ان کیلئے کیا کر رہے ہیں سر پرابلم یہ ہے کہ ہم لیٹسے ہمارے پاس پانچ ارب روپیہ ہے ہم جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس میں ان سٹریک ہولڈرز کی آواز ہی کوئی نہیں ہے ہم ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بتا تیری رضا میں یہی کہہ رہا ہوں ہم کو خود بھی پیسلہ کرتے ہیں سٹیٹ آپ کو آنی کری پیسہ تو آپ کو وہی پیسہ آرہا ہے ہم اس پیسے کو کیسے استعمال کرتے ہیں ان میں ان کی کچھ سیہ نہیں ہے پہلی دفعہ حبیب ورمان گلانی جو نئے بورڈ مڈی آئے ہیں جو پورا بورڈ ہے انہوں نے ایک نیا ریسیجن کیا ہے ہم پجتر رکنی اوپیک بنا رہے ہیں اسی ہفتے اس کا غاز ہو جائے گا اوورسیز پاکستانی ایڈوائزری کاؤنسل ہم اس پہ ان تمام ریجن سے گلف سے زیادہ تر چالیس پرسنٹ لوگ لے رہے ہیں جو رول موڈل ہوں وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں ہمارے ایشیوز کیا ہیں ہمارے لیے کیا پروجیکٹ سٹارٹ کریں سر یہ بورڈ تو بنتے رہتے ہیں کمیشن بنتے رہتے ہیں اس کا بہت رزلٹ آتا ہے لیکن آپ جو فلال کر رہے ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ آپ کچھ ایکشن لینے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اندر فیرنس بھی ہوتی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مسائل ہیں سپیشلی جو سب سے زیادہ کامپلائن ہے تو یہ ہے کہ ہاؤزنگ پر لوگوں کے قبضہ ہو چکا ہے وہ قبضہ آپ چڑھانے میں کامیاب ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے سکولز کالوجیز جو لیمٹیڈ سے ہیں وہ بھی خسارے میں جا رہے ہیں ان کے لئے کیا کر رہے ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ آپ خسارے کے بھول جائیں ایک ایک ہے ایک ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے دور افتادہ علاقوں میں سو سو کے سٹوڈنٹس والے کالوجیز سکول ہیں تو وہ خسارے میں کیوں ہوں بھی ان علاقوں میں سکول ہونا ہی بڑی بات ہے اب آپ زوب میں یا ایدھر فاتہ میں سکول بنانے جا رہے ہیں اب آپ کہیں فاتہ میں سکول خسارے میں جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں جس علاقے میں ہم سکول بنانے جا رہے ہیں وہاں سکول بنا دے نہیں بڑی بات ہے یہ سکول میں خسارے کو چھوڑے کالونیوں کا جو ہے وہ اتنے کبزے بھی نہیں ہیں ایک دو جگہ پہ پاکٹس اوپر کبزے ہیں آپ کے سارے زون میں گیر آباد کیوں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں ایک زون میں زون میں ہم جب سے آئے ہیں ہماری پراریٹی کی اوپر ہے کہ اس بیگیج کو کلیر کرے لیکن جہاں سے پانی جانا ہے وہاں پہ ہمارے جو مین جہاں سے پانی گزرنا ہے وہاں پہ چار سو کنال پہ کبزہ ہے اور اس کبزہ جو کیپیٹل میں اگر کبزہ ہے تو اب یہ اوپی ایف کی ذمہ داری تو نہیں ہے کبزہ چھوڑاوانا آپ گورنمنٹ کی اور جو سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہیں ان کا بھی تو دیکھیں لیکن میں نے پولیسی لیول پہ بات کیا ہے کہ آپ اینا رائز موڈل دیکھیں انہوں نے نون ریزیڈنٹ انڈیئنز کو چھ مہینے میں عدالتیں دی ہیں چھ مہینے میں تین پیشیوں پہ فیصلہ بہتر گھنٹے سے زیادہ کا سٹیک آرڈر نہیں ہوتا ہم جب آئے ہیں حافظ صاحب کے ساتھ ملکے میں خود سیکٹی لاو کمیشن کے پاس گیا ہوں ہم نے ان کو کہایا کہ آپ تمہیں جریشل پالیسی میں چینجز کر کے دیں جہاں نائکوب کارڈ ہولڈر ہے وہاں تین پیشیوں میں فیصلہ کریں اور چھ مہینے سے زیادہ کا ٹائم نہ لگ اور نادرہ پاسپورٹ کی ایشیوز ہم دیکھ رہے ہیں نائکوب کارڈ ہم کہہ رہے ہیں گلف والوں کے پاس نائکوب ہونے ہی نہیں چاہیے ان کو سویفٹ کارڈ دیں چھ سو روپے میں آپ ان سے چھانویں روپے چارج کر رہے ہیں آپ کے پینشنر یہاں پہ فری کارڈ لیتے ہیں ہمارے پینشنر برطانی امریکہ میں اس سے آپ چھانویں ڈالر یا پاؤنڈ لیتے ہیں آپ ان کو بھی فری کارڈ دیں وہ بھی پینشنر تو سہیم ہی ہوتے ہیں اور یہ کلونیوں شلونیوں سے نکلیں ٹیکنکلی ایم ناٹ انٹرسٹڈ آپ جو ہمارے نائنٹی پرسنڈ ایسے لوگ ہیں جو انیجوکیٹڈ ہیں جو لیبر طبقہ ہے اس کے لیے اوپی ایف پھر کیا کر رہا ہے اگر انہی سے تین ازار لے کے یا وہ چلے جاتے ہیں اب ہم نے ان کے لیے ہم حافظہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ہم بہت پرو ایکٹیولی دیکھ رہے ہیں بیو آئی کو کہا ہے کہ پرو ٹیکٹریٹ کی سٹیمپ لگاتے وقت میمبرشپ کارڈ بننا چاہیے میمبرشپ کے پیچھے لکھا ہونا چاہیے ان کو کتاب چاہ دیں ان کی سہولیات ان کی جو سفارت خانہ جہاں جا رہے ہیں ان کے نمبر شکایت کا طریقہ کار بیسک ان کی جو ضروریہ تھا ان کی زبان میں وہاں سمجھائی جانے چاہیے وہ وہاں پہ بریفنگ بھی انتظام کر رہے ہیں جب وہ پروٹیکٹریٹ لیتے ہیں جتنا لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان کو آگاہ ہوں کہ ان کو جہاں جا رہے ہیں کیا مسائل ہوں گے اتنا ہمارے لیے بہتر اور پھر سفارت خانہ میندارہ آپ ہی ہے اوپی ایف ہے کیونکہ اوپی ایف نام ہی اوورسیز پاکستانیز کے لیے تو آپ کے پاس کوئی ایس ایم ہے یا لائف سٹریمنگ ہے جہاں پہ لوگ ڈریکٹلی آپ کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی اس طرح کی چیز موجود ہے بھائی ہم ویب سائٹ بھی ابھی ریفارم کر رہے ہیں پروپلی ویب سائٹ کی بھی حالت نگفتہ بے تھی جب ہم آئے تھے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے ویڈیو کانفرنس فسیلٹیز پھر آپ کہہ رہے ہیں مایوسی نہ پھلائے بھائی ہم نے نئی ویب سائٹ جو ہے اس کو کمیشن کر لیا ہے ٹھیک ٹیسٹ ٹرنز کر لیا ہے ویڈیو کانفرنس کا جدید نظام ہم لے کے آ رہے ہیں اگر فیڈل امبیوزمن کے جو گریونس کمیشنر ہے وہ سکائب کے اوپر اپنے فون سے سب ساری دنیا کو ریج کر رہے ہیں سو چیلنج ہے ہمارے لیے آپ اپنے ادارے کا بتائیں ہم ان کو نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں ہم جہت لے رہے ہیں ٹھیک کہ یہ سکائب کا جو آئیڈیا ہے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہم سکائب کے ذریعے لنک کر رہے ہیں آٹھ ملین لیکن اگر سنیں اگر وہ ایک بندہ اتنہ سارا کچھ کر سکتا ہے سکائب بھی ہے وہ آر لائن کمپلینٹس بھی لے رہے ہیں مور دن ایٹی تھاؤن کمپلینٹس آپ کے ادارے کے بارے میں لے چکے ہیں تو آپ کے ادارہ کیوں سو رہا ہے ابھی تک ان کے پاس تیت ہیں ایٹس ایک گورنمنٹ دپارٹمنٹ صحیح کونسٹیٹیشنل ادارہ ہم ایک پبلک لیمیٹیڈ کمپنی ہم خانے رہے ہیں مستقبل یہی ہے نہیں مستقبل یہ نہیں کیا پبلک لیمیٹیڈ کمپنی مستقبل یہ نہیں مستقبل یہ نہیں کیا ہے مستقبل کیا چاہتے ہیں میرے خیال میں مستقبل جس طرح گورنمنٹ اگر 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 کنٹریز تو کیا ہنا چاہیے مستقبل ایک ملک سے باہر جانے والا جو تارک کے وطن ہے اس کا جو بھی بیکمہ ہو اس کا اس میک میں سے رابطہ ہونا چاہیے اس میک میں کے پاس اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے اور اس کو کوئی بھی اگر مشکل آتی ہے تو اس کی گریونس کے لیے حل ہونا چاہیے اس کا کردار متین ہونا چاہیے کہ وہ پیسے کمانے جا رہا ہے تو پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہے ڈاکٹر ہے تو کیا خدمت کر سکتا ہے پاکستان کے امیج کے لیے کیا کر سکتا ہے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کا کیا ذریعہ لے کے آ سکتا ہے اور ہم سروسز کیسے امپروو کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اکاؤنٹی بیلٹی کا جو پروسس ہم نے شروع کیا ہے اگر اسی پیس سے چلتا رہا تو میں بڑا پور امید ہوں کہ اس بورڈ میں جتنے میں اگر کاؤنٹی بیلٹی آپ نے اسی طریقے سے کرتے رہے تو ہم آپ کے سامنے آئے ہیں بھائی آپ کے پاس کتنے چیر میں آئے ہیں آپ مجھے صرف بڑے بڑے نام آپ نے کتنے آئے ہیں چیر میں آئے ہیں آپ نے پہلی دفعہ بلائے پر آگئے ہیں اگر پہلی دفعہ بلائے پر آگئے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ اوپی ایف کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن جس سپیڈ سے آپ کہہ رہے ہیں کام کرتے ہو پھر وہ اداروں کو روک دیتے ہیں یہ بیوروکریٹک سٹائل ہوتا ہے کہ آپ کو روکا جائے کہ آپ تین فائلوں کی بجائے آج ایک ہی فائل کریے لیکن ہمیں اپنا ارادہ ایسی جلدی سے اوپی ایف میں پہلے فائلز موو نہیں ہوتی تھی جو اب ہو رہی ہیں دیکھیں ہم پورے پاکستان کی کمپلینٹ دیل کرتے ہیں اور ہم اس کو ترسیل کر رہے ہیں ہمارا پورے پراپر ایک یہاں نیچے وہاں پرائم نیسٹر سیل ہے انسپیکشن سیل نیچے اوپی ایف کے ایڈ کورٹر میں تمام دفتروں میں جو ہے ان کا ہمارا رابطہ ہے پہلی دفعہ ہم نے جو ملک سے باہر شہید ہونے والے ان کو ہم نے ایک ارب کے قریب تارگٹ کیا پہلی دفعہ ہٹ کیا اس سال ایک ارب رفیہ ہم نے کمپنسیشن دی تو آپ بیو کریں ہم ذرا لمبے کلیم نہیں کرنا چاہتے ہم کہتے کام کر کے تختی لگائیں ہم وہ تختی لگا کے تو باز میں تختی رہ جائے اور آگے پروجیکٹ نہ وہ نہیں کرنا خوکر صاحب بریسٹر امجد ملک صاحب جو چیئرمن ہے بورڈ آف گورنرز کے پہلی دفعہ کسی پروگرامز میں وہ تشریف لائے ہیں اس سے پہلے بہت سے بڑے بڑے نام میں نے آپ کو بتائیں شیخ رشید صاحب رہے ہیں وہ بڑھ کے مارتے ہیں لیکن اس ادارے کیلئے کچھ نہیں کیا خوشید شاہ صاحب رہے ہیں اتنے بڑے پارٹی سے وہ موجود ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کیا فاروق ستار صاحب امکی ام سے رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا اجاز الحق صاحب رہے ہیں یعنی ایک ادارہ ہے جس کے یعنی وہ غریب جو لیبر طبقہ ہے ہمارا یہاں سے جاتا ہے تین تین دو دو ہزار پہ دے کے اسی بجٹ پہ آپ کا ادارہ چل رہا ہے اگر آپ پہ آتے ہیں اور سائن کرتے ہیں اور اپنے لئے سارا کچھ کر کے آپ چلے جاتے ہیں کیا کیا ہے آپ نے بہت سی کمپلینز رسیب کی پہلی بار آپ کو نظر آ رہا ہے کہ او پی ایف بھی کچھ ہر ورکنگ میں نظر آ رہا ہے آپ نے ویسے آپ کیا کھاتے کیا ہیں اور کونسی ایسی انرجی ہے آپ کی کیا آپ سکائپ پہ بھی کمپلینز لے رہے ہوتے ہیں آپ کی تمام ہم یہ دیکھتے ہیں بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے وفاقی موصف اور کبھی کبھی تو باقی سارے اداریں ایسے مندم سے نظر آتے ہیں جب سے آپ کی ٹیم آئی ہے اور آپ بڑے یعنی آ گئے اور چھا گئے والی پولیسی آپ نے پڑھائی ہے کیا موٹیویشن کیا ہے دیکھیں سب سے بڑا تو موٹیویشن یہ ہے ٹیم لیڈر جی اور جو ٹیم لیڈر ہے جس کا میں نے آگے نام بھی لیا ہے سلمان فاروقی صاحب وہ ایک ڈائنامک آتمی ہے اس نے ساری عمر ڈیلیور کیا ہے جی دوسری جو سب سے بڑی چیز امپورٹنٹ ہے وہی ہے ستی صاحب آپ میں پیشن کتنا ہے آپ کو کام کرنے کا شوق کتنا ہے یہاں جس طرح ملک صاحب میں آگئی ہے کہ آج کا کام آپ نے وہ سارا ہی کریڈٹ وفاقی محتسب کو ہے کہ جتنے بھی انیشیٹیوز لیں مضان اگر آج میں چھے لیٹرز مختلف ڈال کے آیا ہوں کہ پاکستان کے پریزنرز کے اوپر یا ایک بہت امپورٹنٹ میں نے آج چیز ڈالی ہے کہ ہمارے جو امبیسیڈرز ہیں انہوں نے بہت سارے جو اوورسیز پاکستانی ان کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے ان کے خلاف کوئی ایوڈنس نہیں ہے لیکن انہیں بلیک لسٹ کر کے ان کے پاسپورٹس جو گئے ہوئے ہیں ان پہ ہم نے ایکشنز لیا ہے سکائپ کا آج میں نے فائنل وان کیا ہے کسی ڈیوی ایز جو ہیں وہ اپنے اڈریسز جو ہیں وہ چھے جنوری تک بنائیں وہ کیا کرے ہیں دیکھیں میں اب آپ کو چیز بتاؤں ہے کیا جی یہ اوپی ایف والا جو انگل ہے یہ ہے ایک ویلفیر انگل اور ملک صاحب نے خود بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے جو ٹرنڈ سیٹ ہونا چاہیے تھا ویلفیر کا وہ نہیں ہوا یہ ایک انگل ہے اور یہ انگل صرف دس پرسنٹ ہے نائنٹی پرسنٹ جو انگل ہے وہ سیس پاکستانیز کا وہ کچھ اور ہیں اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ انگل ہے وہ یہ ہے کہ جب انہیں بجھوایا جاتا ہے یہاں سے تو کیا ان کے ایگریمنٹس ٹھیک ہوتے ہیں بہت بڑا ایشو ہے کہ جب انہیں بجھوایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک ہزار درم دیں گے یا تیرہ سو درم دیں گے اور آپ کو دیں گے کسی اور نوکری پہ وہاں پہ آپ جا کے انہیں سیکیورٹی گارڈ کر دیں گے ہیں سٹیٹ ریسپانسیبل ہے میں آپ سے نہیں گزا سٹیٹ کو ہی کم رہا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ نادرہ جو ہے وہ پاسپورٹ نائی کوپ یا وہ نشو کر رہی ہے افیسیز زیادہ ہیں یا ہمارے امبیسیز کے جو لوگ ہیں یا آفیسز ہیں جن کا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ان کا جو کلچر ہے وہ ایک کنگڈم کلچر ہے جس کے اندر اوورسیز پاکستانیز کی ایکسس نہیں ہے یا جو ہمارے مشنز ہیں انہوں نے سٹیڈی نہیں کیا ہوا کہ جب وہ بنے تھے ان کی کپیسٹی سی دس ہزار کو ڈیل کرنے کی اب وہاں پہ سعودی عربیہ کے اندر آپ اور ان پورے ریجنز کے اندر چالیس لاکھ سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو لائنوں کے اندر لگے تو یہ گورنمنٹ کے اداروں کا ایک فیلئر ہے اب اسی چیز کو ریکٹیفائی جو ہے وہ فاقی محتصیب کے اندر ہم کر رہے ہیں نہ صرف ہم لوگوں کی کمپلینٹس لے رہے ہیں ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں مطلبہ مجھے اگر آج ابھی بھی کمپلینٹ آئی ہے نا تو میں نے اسی وقت اس ای میل کے اوپر اس کو کرنی ہے اور اگر ملک صاحب نے فورڈ کیا تو میں نے اس کا جواب دینا ہے اس سے ایک سنس آف ریالائزیشن جو ہے وہ ان دیپارٹمنٹس میں آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک کا ایک کانفیڈنس بڑھا ہے لیکن اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جب وفاقی محتصیب کا ادارہ اتنا پرو ایکٹیو کام کر رہا ہے تو میں عوام سے یا وہ سیز پاکستانی سے امید کرتا ہوں کہ اپنی زیادہ سے زیادہ شکایات جو ہیں وہ وفاقی محتصیب کے لانچ کریں کہ ہمیں کام مزید ہے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شکایت آئے گی تو ہم اس پہ فیصلہ کریں گے اور جب ہم اس کے متعلق پوچھیں گے تو وہ جو ایک بیوروکریٹ ہے جو آپ کو بہت بڑا افسر سمجھتا ہے عوام کے پیسے پہ گیا ہوا باہر یا پاکستان کے اندر تو پھر اسے جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرنے کے اندر آئے گی اسی طرح ہم نے فسلیٹیشن انسٹنٹ کے لیے پاکستان کے آٹھ ہئر پورٹس پر ون ونڈو فسلیٹیشن ڈسک بنائے ہیں اس کے علاوہ ہم نے سکائپ میٹنگ شروع کی ہیں ویڈیو لنکس کے ساتھ کمیونٹی کی ہے اب ہم پلان کر رہے ہیں ملک صاحب کے ساتھ کھلی کچھریز کا باہر کے ممالک کے اندر ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو وہاں پہ جا کے کیا جائے پھر ہم نے ایک اور چیز کیا ہے کہ سارا سسٹم آٹومیٹڈ کر دیا ہے کہ آپ ادھر سے آگے جائیں اور جو سب سب امپورٹنٹ چیز جس کو ہم نے پینیٹریٹ کیا ہے وہ مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ہم نے بہت ساری کوشش کر لی ہے اور ہم نے ان ایجنسیز کو ریالائز کروایا ہے کہ ہمارے لیے پرائیم پاکستان کا شہری ہے اور ہمارے لیے پرائیم پاکستان کو وہ سیز ہے آگے آپ نے بات کی ان کی ہاؤسنگز کی اس پہ بھی ہم نے ایکشنز لی ہے اور انہیں ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جون 2017 تک جو انہوں نے اپنا ٹائم لائن دیا ہے اس کے اندر وہ کریں اور میں آپ کی پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا کہ ان کا کسی بھی جگہ اگر قبضہ ہوا ہوا ہے ہم نے بہت ساری سرکاری زمینوں پر قبضے جب ہمارے نوٹس میں آئے ہیں تو انہیں اداروں نے اپروچ کیا ہے اور ہم نے ڈسٹرک ایڈمسٹریشن کو کہا ہے یہ ہمیں لکھ کے بجوائیں اپنی پراپٹی ڈاکومنٹس کے ساتھ بجوائیں ہم دی سی اسلام آباد کو بلائیں گے اور ان کی ساری پراپٹی جو ہے وہاں گزار کروائیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ سٹیٹ کی پراپٹی ہو یا سٹیٹ کے کسی ادارے کی پراپٹی ہو جو اس کے اوپر آکے بیٹ جائے وہ فاقی محتصیب یہ بھی اوورسیز پاکستانیز کے لئے مدد کے لئے تیار ہے اور فائنلی میں آپ کی پروگرامز کے توسط سے یہ میسیج دینا جاؤں گا اوورسیز پاکستانیز کو کہ پاکستان کے اندر بہت سارے سٹیپس یہ ادارے جو ہیں وہ لے رہے ہیں چاہے وہ آپ کے انفرادی ہیں جج دمائی ہیں آپ اپنا انپوٹ بجھوائیے گا ہم نے آپ کے لئے ارلی فیصلوں کے لئے بھی کہا ہے ہم نے آپ کے لئے ووٹنگ کا بھی کہا ہے اور ہمیں ایک یہ بھی پروپوزل اس کو ہم فلوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوورسیز جو ہیں ان کی ڈیزگنیٹڈ پاکستان کے پولٹیکل سیٹس میں سیٹس ہونی چاہیے چھیک برکل صحیح ان کی نیشنل اسیمبلی میں سیٹس ہونی چاہیے ان کی سینٹس میں ہونی چاہیے ان کی پرونشل اسیمبلی کے اندر سیٹس ہونی چاہیے تاکہ یہ انٹیگریشن ہے اور سسٹم کے اندر اور اور چیز ہے اور میں جو پاکستان کے پارلیمنٹیرین سے سپیشلی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اپنی لیجسلیشن کو موڈرن نیڈ کے مطابق لے کے آنا چاہیے اب پاکستان کا کرمینل سسٹم ڈیٹھ سو سال پرانا یا سیول سائز سسٹم سوہ سو سال پرانا یا رولز او بزنس نائنٹین سیونٹی تھری کہ اب یہ نہیں چل سکتے جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ فراری اور فاکسی جو ہے یہ اب نہیں چل سکتے ہمیں لیجسلیشن کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہیے کہ ہم آپ کے لئے خدمت کے لئے ہیں ہم آپ کے لئے قانون سازی کر رہے ہیں جب یہ ادارے کام کریں گے تو انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی اور جو دنیا کے ہم نے پرفارم کی ہے یا دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے ادارے بنائے انہوں نے لیجسلیشن کیے اور جب ہم یہ کریں گے تو جو اگر وہ پاکستانی جو بیس ارب ڈالرز بھیجتے ہیں پاکستان کا ٹونٹی پسند جو ہے ڈیپنڈنٹ ان لوگوں کے اوپر ہے تو اگر وہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کے لئے آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں ان کے اوورسیز نے بنایا انڈیا کو ان کے اوورسیز نے بنایا اگر یہ آپ کو اپنی ریمیٹنسز یا بجتیں بیس ٹالر تک بھیجتے ہیں اور یہ وہ بجتیں یہ پیسے آ رہا ہے جو زیادہ آپ کو میڈل اسٹے آگا ہے جو پاکستان کا بزنسمن ہے وہ تو ان یورپ والے کنٹریز کے اندر اور کینیڈا امریکہ کے اندر اگر وہ پاکستان کے اندر آئے گا اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر انوائیمنٹ کریئٹ کیا جائے اور ہم نے منسٹری آف فنینس کو بھی بیو آئی کو بھی کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ون ونڈو آپرچونٹی جو ہے بزنس کمیونٹی کے لئے ہونی چاہے سبی کمیونٹی جی تینکیو برمچ حافظ احسان احمد خوکر صاحب گریوینز کمیشنر ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لئے بریسٹر امجد ملک صاحب چیئرمن ہے بورڈ آف ڈریکٹس کے لئے خواتنو ازاد آپ نے پروگرام دیکھا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدل رہا ہے پاکستان ہر طرف جو ہے وہ ایک کچھ ادارے ایسے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پوزیٹیو اپروچ رکھتے ہیں ایکٹیو نظر آتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بہت سے ادارے ایسے ہیں جو عوام کے لئے کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کے قابل ہو رہے ہیں اور انہوں کر بھی رہے ہیں اسی کے ساتھ خواتنو ازاد پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اپنا اور اپنے موقع خیار رکھیے گا اللہ نگے بعد